بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آپ کا اپنا چینل ٹیکنیکل وارڈ ٹریلنگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی پکچر کا اپنی تصویر کا بیک گیرونڈ ہٹانے کا طریقہ سیکھیں گے اور دو منٹ کے اندر بیک گیرونڈ ہٹایا جا سکتا ہے کہ یہ پوسیبل ہے یا پھر نہیں ہے جی ہاں بہت زیادہ اپلیکیشن ہے بیک گیرونڈ ہٹانے کے لیے منٹو میں بیک گیرونڈ ہٹاتی ہیں لیکن بہت ہی سلو طریقے سے ہٹانا پڑتا ہے کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں ہوتی جس کے اوپر ایک ہی جھٹکے سے پورا بیک گیرونڈ ساپ ہو جائے لیکن یہ اپلیکیشن ایسے وارڈ پر کرتی ہے تھوڑی سی آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن ایک جھٹکے سے آپ کا اگر ایک ہی کلر کا بیک گیرونڈ ہے تو ایسے اڑا سکتی ہے جیہاں دوستو بلکل سیمپل اور آسان سا طریقہ ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں آئیے موبیل کی سکرین پر آپ کو لے کے چلتا ہوں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی پکچر کو خوبصورت انداز کی اندر کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیے موبیل کی سکرین پر چلتے ہیں لیکن چلتے چلتے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ یہیں پہ ویڈیو کو لائک کرتے چلیں تو جیہاں دوستو ہم موبیل کی سکرین پر آ چکے ہیں اپنے سمپل پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے سرچ بار میں اپنے ٹیپ کرنا ہے بیک گیرونڈ ارسل جیسے ہی آپ یہ ٹیپ کریں گے تو سب سے ٹاپ پر آپ کو یہی اپلیکیشن ملنے والی ہے آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے کرنا ہے اوپن میں آرڈے انسٹال کر چکا ہوں اسے اوپن کرتا ہوں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ حضرات کے سامنے شو ہو جائے گا اوپر کے دونوں ٹیپ آپ نے چھوڑ دینے ہیں نیچے لوڈ آپ فوٹو اس کے اوپر آپ نے سمپل کرنا ہے آپ اپنے موبیل کی گیلری کے اندر جا چکے ہوں گے یہاں دوستو یہاں سے آپ نے وہ پکچر چوز کرنی ہے جس پکچر کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں ورک کرنا چاہتے ہیں جس پکچر کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں جس پکچر کا آپ اپنے بیک گیرونڈ پیچھے سے ہٹانا چاہتے ہیں اس پکچر کو آپ نے چوز کرنا ہے فار اگزمپل میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ پکچر چویز کر لیتا ہوں جی اس کو اگر آپ سیٹو سے ہٹانا چاہتے ہیں کٹنا چاہتے ہیں نیچے اوپر کہیں سے بھی آپ کٹنا چاہتے ہیں تو بہ آسانی کٹ سکتے ہیں میں اسے فیل وقت یہی پہ رہنے دیتا ہوں اوپر ڈن لکھا آ رہا ہے اپنے ڈن کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سب سے اوپر سے ہم شروع کر لیتے ہیں تیر کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے آگے ارسر نظر آ رہا ہے اور اس کے آگے ایک لائن نظر آ رہی ہے جس کے اوپر ایک لکیر بنی ہوئے بلو کلرگی اس کا فیدہ ہوئی ہے نیچے دیکھیں ایرو بھی آپ کو لال کروالا چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا آپ کٹنگ کے قریب کر کے انگلی رکھ کٹنا چاہتے ہیں یا دور کہہ کے کٹنا چاہتے ہیں یہ اس چیز کے لیے کام آتا ہے اس کے آگے ہیلپ ہیلپ بھی سے لے سکتے ہیں آگے آج گیا جی ڈن کو آپشن ڈن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ کیا کام کرتا ہے اب آ جاتے ہیں نیچے کی جانب جی ہاں نیچے کی جانب یہاں پہ آپ کو بیک گرونڈ کور اس کو آپ بلیک کلر میں یا پھر وائٹ کلر میں جس طرح رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں بہ آسانی بغیر کسی ٹینشن کے اس کے آگے ایک اور لکیر سی بنیوی نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر یہاں اوپر ایرو دیکھیں بڑا چھوٹا ہوتا ہوا کٹنگ کا جو کرسر ہے اب میں اسے آپ کو جگہ پہ رکھ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو بڑا چھوٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے کہیں آپ چھوٹا کر کے کسی کونے کانچے میں کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اگر اس سے آگے دیکھیں تو ہمیں ایک تیر کا نشان نظر آ رہا ہے جو کٹنگ ہم کر چکے ہیں اگر گلتی سے ہو گئی ہے کسی اور جگہ کٹنگ کرنی تھی تو تیر کے نشان کے اوپر کلک کریں گے وہ کٹنگ ہماری ختم یہاں دیکھیں اوپر ہمارا کٹ لگ چکا تھا لیکن تیر کے اوپر کلک کیا دوبارہ ختم اب دوسرا تیر شو ہو گیا آگے جانا چاہتے ہیں دوبارہ اسی پہ کلک کریں گے آگے والے ٹیپ پہ آپ چلے جائیں گے اگر نیچے آتے ہیں تو یہ نیچے یہاں پہ آپ کو کینچی کا آپشن ملتا ہے وہ جو کام کر رہا ہے اس کے آگے ایک عدد آپ کو آٹو یہ سب سے مین چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیک گرونڈ ایک ہی جٹکے میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی کلر جو بھی کلر ہٹانا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ چھوڑ دینا یہ پلس کا نشان گھوم رہا ہے گولال کلر کا دہرہ گھوم رہا ہے آپ پلس کا نشان اسی جگر پر لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیلو کلر کے اوپر میں لے کے آ چکا ہوں اب اسے کاتنا چاہتے ہیں میں جیسے ہی چھوڑوں گا یہ کلر اڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ کلر اڑ چکا ہے اب تھوڑا سا کلر رہ گیا ہے اس کو ہم نے کیسے ہٹانا ہے آگے اس کے میجک یہ کلر دکھائی دے رہا ہے اس ٹیپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس ایرو کو آپ بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کرنا چاہیں چھوٹا کر سکتے ہیں اگر قریب قریب ہے تو اسے چھوٹے میں لے جائیں گے اگر دور رہے تو اسے بڑا کر کے گھوماتے جائیں گے یہاں بس قریب سے آپ نے جلدی جلدی سے اسے گھوماتے جانا ہے یہ آپ کا کلر جو ہے بلکل آسانی کے ساتھ اڑاتا چلا جائے گا بہ آسانی آپ یہاں سے اسے اٹھا سکتے ہیں گھما سکتے ہیں اور اڑا سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے جلدی جلدی میں اسے آپ نے کر دینا ہے ختم یہ ہمارا ٹیپ یہاں تک پہنچ چکا آگے والا جو ہے یہ مینیول ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ مینیول طریقے سے جو چیز کٹنا چاہتے ہیں کٹ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایرو جائے گا گول کلر لال کلر والا دہرہ جائے گا وہ جگہ آپ کی کٹتی چلی جائے گی ہاں اگر گلتی سے کہیں زیادہ کٹ جاتا ہے تو آپ اسے اوپر تیر کے نشان کے اوپر کلک کرنے کے بعد واپس لٹا سکتے ہیں میں تھوڑا کٹ کر کے آپ کو دکھا دے تو فار ایکزمپل یہ میرا حصہ کٹ گیا اب اسے واپس لٹانا چاہتا ہوں تو آپ نے تیر کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں واپس جا چکا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں جی میں پکچر بنانا ہی نہیں چاہتا میرا پکچر جو تھا پہلے ہی صحیح تھا اسی حالت میں واپس لوٹ آئے تو آپ اگر ریپیر کا اوپشن دکھائی دے رہا ہے آپ نے سیمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اب آپ کا جو ایرو ہے اس کے اوپر گھوماتے جائیں گے آپ کی پکچر اسی پرانی حالت میں چلی جائے گی یہ دیکھیں اب میں نے اسے گھما دیا اوپر آپ کی پکچر پرانی حالت میں آ چکی ہے اس طریقے سے آپ اگر پرانی حالت میں لے آنا چاہتے ہیں تو لا سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے کے لیے اسی جگہ پر لے جاتا ہوں واپس اسے اڑا دیتے ہیں جی میں تیرکنشان کے اوپر کلک کر کے پہلے اسے صاف کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے اس کو اڑا دیتا ہوں آگے آتے ہیں زوم کا اوپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے زوم کے اوپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد یہاں سیٹوں سے جہاں پہ بھی آپ نے کٹنگ وغیرہ آپ کی صحیح نہیں ہوئی آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے زوم کے اوپر کلک کیا زوم کرنے کے بعد منیول منیول کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ کٹنگ صحیح نظر نہیں ہے بلو کلر دکھائی دے رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آسانی کے ساتھ کاٹ دینا ہے پھر کاٹنے کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے جہاں زوم پہ زوم ان کر لیں گے یہاں پہ دیکھ لیں گے کون سی جگہ ہم نے کاٹنی ہے اسی جگہ کو آپ نے زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد یہاں منیول کے اوپر کلک کریں گے پھر یہاں سے آپ نے اس کو بھی کاٹ لینا ہے اسی ترتیب سے آپ نے مکمل اپنی تصویر بنا لینی ہے میں یہ جلدی میں کام کر رہا ہوں آپ اگر ایستہ اور دھیرے سے کریں گے تو آپ کا پقام با آسانی اور خوبصورت انداز میں ہو سکتا ہے بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے آپ نے گبرانا نہیں بغیر کسی ٹینشن کے کام کرنا ہے زبردست آپ کی پکچر بننے والی ہے اس طرح سے جب آپ کا بیک گیرونڈ ہٹ جائے اپنے زوم آؤٹ کر لینا ہے اچھی تصویر آپ کی بن چکی ہے تو میں نے یہ جلدی میں بنائی ہے آپ آسانی کے ساتھ اور آرام سے بنانا آپ کی تصویر اور زیادہ بڑیا اور بہتر بنے گی اب اس کے پیچھے بیک گیرونڈ لگانا چاہتے ہیں تو بیک گیرونڈ آپ پکسل لیب کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح پکس آرٹ کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں جو اپلیکیشن آپ کے پاس بیک گیرونڈ والی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو آپ بیک گیرونڈ لگا سکتے ہیں اس کے پیچھے سے یہاں دوستو یہ اب ہماری پی این جی کی شکل میں تصویر جو ہے وہ بن چکی ہے اب ہم اسے سیو کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ڈن کے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں دیکھیں ہماری پکچر جو ہے یہ پی این جی کی شکل میں بن چکی ہے اگر آپ اسے مزید سمارٹ شکل میں لے جانا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ دیکھیں یہ اور مزید سمارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب آپ کو فرق واضح نظر آ رہا ہوگا یہ فرق آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اگر نہیں رکھنا چاہتے تو وہ آپ کی چوائز ہے اس کے بعد اپنے سیو کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس تین ٹیپ دکھائی دیں گے پہلا ٹیپ ہے اگر آپ اسے واتس اپ سٹیکر کے لئے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس واتس اپ اپلیکیشن ہونا ضروری ہے جیہاں دوستو واتس اپ سٹیکر اپلیکیشن ہونا ضروری ہے نہیں تو آپ کا یہ پکچر سٹیکر کے لئے یوز نہیں ہو پائے گا بعد میں دوست گلہ کرتے ہیں جی آپ نے یہ چیز بتائی نہیں کہ آپ تو واتس اپ سٹیکر بنانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن رہا آپ کے پاس اپلیکیشن کا ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد نیچے اگر آتے ہیں تو اسی اپلیکیشن کو کیا آپ بیک گرونڈ کے لیے پی این جی کی شکل میں سیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ بہ آسانی کر سکتے ہیں اور اگر اس کے نیچے آتے ہیں جو کہتا ہے چینج بیک گرونڈ اگر اس پکچر کے پر جب آپ بیک گرونڈ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہ آسانی لگا سکتے ہیں بشرت ہے کہ اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ آپ کے پاس بیک گرونڈ اپلیکیشن ہونا ضروری ہے جو کہ بیک گرونڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہو اس کے علاوہ آپ اس کے پیچھے بیک گرونڈ نہیں لگا سکتے ہاں یہ پکچر آپ سیو کر لیں سیو کرنے کے بعد اگر کوئی تھرڈ پلٹی اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے آپ بیک گرونڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیو کر لیں یہ پی این جی کے شکل میں سیو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ پکسل لے پکسل آرٹ جو بھی اپلیکیشن استعمال کرنے کے بعد اس کا پیچھے بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی ٹینشن کے یہاں دوستو اب ہم سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوپر فینش لکھا ہوا ہے فینش کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کی پکچر سیو ہو چکی ہے اگر اس طرح کا کوئی ایڈ آ جا تو آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے اب اسی پرانے پیج پر ہم آ چکے ہیں ہماری پکچر آل ریڈی سیو ہو چکی ہے ہم اسے گیلری میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعے میں ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی ہے سیمپل اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد جی یہاں پہ لکھا اور یہ دیکھیں نیو اور نیچے لکھا ہے ایر سر اس کے اوپر ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں دو پکچریں ہماری ایک عدد یہ پکچر پی این جی کے شکل میں ایک عدد یہ پکچر کیونکہ یہ پکچر میں نے پہلے پریکٹیکلی بنائی تھی میں نے پہلے اس پہ وارک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعے میں ہی کام کرتا ہے جس طرح اس کا سنا گیا ہے پہلے میں نے پریکٹیکل کیا پریکٹیکل کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ عدد پکچر بنائی ہے پریکٹیکل کرنا ضروری ہے کیونکہ میں پہلے خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں خود کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر اپلیکیشن ریل ہوتی ہے ویب سیٹ ریل ہوتی ہے جو بھی کام کرتے ہیں اگر وہ ریل طریقے سے کام وارکنگ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں اگر ریل طریقے سے نہیں کام کر رہا ہوتا کوئی فیک چیزیں بھیج رہا ہوتا ہے تو ہم اس پہ کام ہی نہیں کرتے کام کرنے کے فیدہ ہی کیا ہے ہم پھر اس کا آگے ریکومنٹ کسی کو نہیں کرتے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے جیہاں دوستو کام وہی کرو جو ریل طریقے سے ہو تاکہ سامنے والے کو بھی فیدہ پہنچے ہاں اگر خود بھی فیک کام کروگے آگے بھی فیک کام کرنے کی تلقین کروگے تو قیمت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی دھوکہ ہے یہ بھی دھوکہ جیہاں دوستو آئیہوپ کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کوئی بات کوئی ٹپس کوئی سوال آپ کے ذہن میں اب بھی گھوم رہا ہے تو آپ نے کمینٹ سیکشن میں جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد کمینٹ سیکشن میں ہمیں کمینٹس کرنی ہے انشاءاللہ ہم آپ کی محبت بری کمینٹس کا جواب ضرور دیں گے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ